جنوبی کشمیر کے ترال کے دور افتدہ گاؤں بینگڈار گترو میں پانی کی قلت کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے لوگوں کے ایک وفد نے بتایا کہ علاقے میں پچھلے کئی دنوں سے پانی کی ادم دستیابی کی وجہ سے مقامی خواتین کو پانی حاصل کرنے کے لیے دوسرے گاؤں کا روک کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے انہوں نے متعلقہ حکام سے اس مسئلے میں مداقلت کرنے کی اپیل کی ہے اسلام علیکم میرا نام وزیراکتر ہے ہم گترو بنگڈار میں رہتے ہیں ہمیں یہاں کچھ داستین ہو گیا ہمیں پانی نہیں ہے پہلے ایک دو دن آتے ہیں بس بعد میں پھر چلا جاتا ہے ہمیں پانی کی بہت دکت ہے یہاں بہت دکت کیوں گورنمنٹ سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے پائپ ہے پتہ نہیں کس صدی کا پائپ یہاں لگایا ہوا ہے مگر وہ ختم ہو گئے ان کو زنگ لگے کھائی لگے وہ ختم ہو گئے وہ پائپ ہی تو ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام آسان کرتے ہیں ہمیں پانی کی بہت دکت ہے ہمیں پانی جائے تو ہم ایک دو کلومیٹر دور جاتے ہیں ہم پانی کے لیے اندر یہ مال موشی ہے ان کو قسم سے ان کو پانی نہیں دیا جب پانی نہیں ہے کھانے کے لیے لانگے یا مال موشی کے لیے لانگے پانی تو ہمیں بہت دکت ہے دو کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے بچے گار میں اکیلے رہتے ہیں قسم سے ہم جا کے آدھی رات سے چل گئے ہم پانی لاتے مگر ہمیں اس کے ساتھ کیا ہوگا دو تین نیٹو لاتے ہیں یہ گیڑیا لاتے ہیں ہم اس کے ساتھ کیا ہوگا تو ہم یہ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں میرا نام جناب فاظل دین گوجر ہے میں یہاں گترو بنگیڈر کا رہنے والا ہوں جناب یہاں پرابلی میں داس اندران دن ہوگیا ہم پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ہے ہم ملازموں کو بولتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں گے یہ چالی سال پرانے پائپیں یہ ٹوٹے ہوئے ہیں ہم کو دو کلومیٹر پانی لانے کے لیے جانا پڑتا ہے مال کے لیے نہیں بچوں کے لیے نہیں کھانے کے لیے کچھ پانی بھی نہیں ہے ہم خالی ہیں برف بگال کر ہم پانی پیتے ہیں لہذا کر کے ہماری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ چاری چالی سال پہلے یہ نلکیں یہاں چھوڑے ہوئے ہیں یہ ہر جگہ ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں ملازم بھی آتے نہیں ہیں ہم کو بوت پرابلم ہے ہماری یہ پرابلم دور ہونا چاہیے